بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ میں نے لیا تل لیا ہے یہ سونف ہے اور لچی ہے جس کو میں نے اچھی سینٹرائے روز کر کے پھر ہلکالکا میں نے اسے کوڑ لیا یا دہ دل کر لیا یہ ہے میرے پاس نمک اور یہ ہے ہاف ٹی سپون سوڑ میٹھا سوڑا یعنی کے بیکنگ پوڈر اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی یہ ہے میرے پاس گھڑ گھڑ کی چارشنی کیسے تیار کی ہے یہ میں نے دو عدد گھڑ لیا تھے اس کو میں نے پانی ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح سے سیرہ تیار کر لیا اور اس کو اچھی طرح سے ڈرین کر لیا کریں کیونکہ میں نے جہاں سے مرضی آپ گھڑ لے اس میں ریت ہوتی ہے نیچے اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم سوڑے کو نمو کو مش کر کے اب میں یہ تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالوں گی اور اس سے جسنا ہم کوڑوں کی پیر سے بناتے ہیں نا ویسے ہم اس کی ایک ڈو تیار کریں گے ڈو نہیں بیٹر تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹر ماشال اچھی طرح سے گھڑ و آٹے کو میں نے اچھی طرح میس کر لیا اب اس کے سائی جو نے سونف بتایا تھا آپ کا سونف اور لچی جو ہے نا بونی کٹی ہوئی اس میں اڈ کر دوں گی سے اس میں بہت اچھا flavor آ جائے گا کیا مو میں لیں گے آپ کو ذائقی کا پتا جائے گا ساتھ ہم نے لیا تیل تیل کیلشیم سے بربور ہوتے ہیں بہت ہی آلنا ہے یہ ساتھ اس میں یہ ڈال دیں گے یہ ہمارے ٹی ٹائم سنیکس گھڑ والے گھلگلے ہمارے بڑے گھڑ والے گھلگلے سے بولتے ہیں لیکن ہم اسے موڈل تو میں بولیں گے ٹی ٹائم سنیکس میٹھے اور گھرمیوں میں تو گھڑ نہیں سردی ملے گھڑ کا بہت ہی سمال کیا کہ نے بہت ہی فیادے ماند ہے یہ گیس ہوتی نے اس اوپر میں نے کڑائی رہتی جو گیس ہماری کام آ رہی تھی تو کڑائی میں نے اوپر رہتی ہے تیل یوں ہی ہمارا گرم ہوگا تو ہم اس میں اپنی حسبے بساند چھوٹے چھوٹے جس سائز کیا بنانا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت عزیز بنتے ہیں سردیوں میں ٹی ٹائم تو بہت مدہ آتا ہے گرین ٹی کے ساتھ یہاں پہ دوسری لفٹن کے ساتھ آپ سے لیں یہ ٹی ٹائم سنیکس بہت لا جواب تیار ہو جاتے ہیں بس آپ نے آگ ہماری جن کے کم ہے اس لئے تھوڑے سی پرابلم ہو رہی ہے ادھروہ یہ بڑے جلدی کوک ہو جاتے ہیں موسیقی 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 ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں ساری زندگی سجدے میں گزار دیں تو اس مالک کا شکر نہیں ادا کر سکتے اس نے ہم پر اتنی انایات کی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو میں نے آگے بھی ایک ٹپ بتائی تھی جب بھی آپ کی چند میں انٹر ہوں یا اللہ یا رحمانو یا رحیم کی قصرت کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو چیزیں ہیں جو بھی آپ پکائیں گی وہ بہت مزے دار بنے گی اور شفاہ والی بنے گی گھر والے بہت خوش ہوں گے آپ کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو دو سلام کی قصرت کریں اور جب کیچن میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیم بڑے کچھ بھی پڑے اللہ اللہ کریں بس ذکر اللہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں کیا کیا نمتوں سے نوازا ہے تو اس کو آپ ڈی ٹائم کھائیں اس کو آپ پنکٹی کے ساتھ نمکین کے ساتھ بہت تیزی لگتے ہیں آپ بچوں کو اس چیزوں پر لگائیں ہمارے بچے جو ہیں نوازی بھلٹی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں پیسے کا بھی سید کا بھی زیاں ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ اس سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ماجی کزرین کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون کو بریس کیا کریں تاکہ آنے والی تمام ہیلتی ویڈیو ہماری کوشش شیک ہے ہم آپ کو ہیلتی اور اچھی اور سستی چیزیں آپ کے ساتھ اٹیوز کروائیں جو گھر کے مسالوں سے تیار ہو جائیں اور آپ کی وابا ہو جائے وابا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس میں تقبر نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا مالی پنٹوی کی دکاریں عالم جو ہے جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو عزت دے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ میرا زمین میں ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں دوسرے کے دل میں آپ کی محبت اور فر پیدا کر دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے بنائیے گا آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو میں اب آپ کو اس کو ڈیشورٹ کر کے دکھا رہی ہوں اس میں ہم نے تل دانے تل سردیوں میں بہت ہی عالی ہے اور کلچیم کا خزانہ ہے سردیوں میں چونکہ بہت زیادہ گلہ بھی حراب ہو جاتا ہے اور دردیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں بیرا کی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ہیلتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اس وقت کے لیے اللہ حافظ